آج ہم سب یہاں سری امیرام جی اور سری متی گیتہ دیوی کے پوتر اور خردانن نیلم کے پتر کبیر کے جنموستو کے اوثر پر اکتر ہوئے ہیں جو ششو جنم لے کر کے آتا ہے وہ یہ گلی مٹی کے سمان دیتا ہے گلی مٹی کو کون سا آکار دینا ہے یا اس سے کس پرکار کے بڑھتن کا نیرمان کرنا ہے اس کا انگردھارن مٹی نہیں کرتی ہے کندس کے نیردھارن کرتا ہے کمہار اسی پرکار جو بھی بچہ جنم لے کر کے آتا ہے وہ گلی مٹی کے سمان ہوتا ہے اور ماتا پیتا کمہار کے سمان ہوتے ہیں اپنے بچے کے جیوان کا نیمان کس طرح سے کرنا ہے بہت کچھ ماتا پیتا دادا دادی یا پریوار کے جو سدشت ہیں ان کی سوچ ان کی سمجھ اور ان کے بیوہار آتون پر نیرمان کرتا ہے نیشت ہے جو بچہ جنم لے کر آتا ہے اپنے ساتھ اپنے کرمسنفکار لے کر کے آتا ہے اور وہ کرمسنفکار اس کے جیوان کے سکھ اور دکھ کے کارن بنتے ہیں بچے سمجھکار کو خاصل کے جیوان بنتا ہے لیکن اسے کس دیسہ میں موڑنا ہے کیا بنانا ہے یہ پریوار کے جو سدشت ہیں ان پر نیرمان کرتا ہے ہر بچہ بچہ چاہے ایک گڑی کے گھر پیدا ہوا ہو چاہے ایک امیر کے گھر پیدا ہوا چاہے وہ ایک رنگ کے گھر پیدا ہوا ہو چاہے وہ ایک راجہ کے گھر پیدا ہوا ہو ہر بچے کی پہلی پار پالا ماں کی گود ہوتی ہے اور ماں پہلا دکھشک ہوتی ہے کیونکہ ہر بچہ ماں کی گود سے ہی باہر آتا ہے اور ماں کی گود میں ہی پلتا ہے اس لیے ماں کی بات ماں کا سبحاؤ ماں کا رہنزہن ماں کا کھانپان اور ماں کا چنتن ان سب کا بچے کے جیون پر بہت گہرہ پرباہ پڑتا ہے پیتا کا بھی پروہ پڑتا ہے لیکن بچہ جتنا ماں کے پاتھ میں رہتا ہے اس میں پیتا پاتھ نہیں رہتا جب بڑا ہو جاتا ہے تب پیتا سنکچن میں وہ پلتا بڑتا ہے لیکن پہلا تو ماں کی گود میں ہی ہوتا ہے اس لیے ہر ماں کا ایک ارتبیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کچھ اور بنا پائے یا نہ بنا پائے ایک اچھا سنزکاری اور ایک اچھا انسان ضرور بنائے آج دنیا کو جتنی آوشتہ ایک اچھے ادھاپک کی اچھے ڈاکٹر کی اچھے انجینئر کی اچھے وکیل کی اچھے کسان اچھے بیپاری کی اور اچھا ادھکاری افر اور نیتہ کی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ آو سکتا ہے اچھے انسان کی کیونکہ جو اچھے انسان ہوگا وہ کہیں بھی اور کبھی بھی کوئی غلط کرمنی کرے گا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اُس کا جیون تو بگڑے ہی بگڑے دوسرے کے جیون میں بھی دکھا جا دوسرے کے آنکھوں میں بھی آنکھ ہو آیا اس لیے حرما کو اپنی بھاناؤں پر اپنی چنطن پر اپنی وانی پر اور اپنی بیہار آتران پر سنیم و کلانی رکھنے کی آوستکتہ ہوتی ہے ماتائیں بچے کو جرم دینے والی تو ہوتی ہی ہے جیون دینے والی بھی ہوتی ہے گڑھنے والی بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلی پار سالہ ماں کی گود اور ماں کی ماں پہلے 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 تک شکوت ہوتی ہے ہر ماں تبیدہ سنجھتے ہیں کہ اپنے پتر کو اچھا سچا مکان بنا کر خود دھن گما کر کے دے ٹھیک ہے اس سے پہلے آوشیق ہے اچھے سلسکار دینے کی سنسکاروں سے آدمی کا جیون نرمیت ہوتا ہے بچے کے کپڑے کو دیکھ کر بچے کی باتوں کو سن کر بچے کے رہنسان کو دیکھ کر انداز لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بچے کے ماتا پیتا یا پروار کے لوگ کیسے ہوں گے جد گھر میں جو گھر کے جو سدشن ہیں سفہائی پسند ہوتے ہیں تو بچے کے کپڑے ساپ ہوگا شریر ساپ ہوگا سب کچھ ساپ ہوگا اُس کی بانی سہیت ہوتے ہیں بین نمبرتہ پوروک اور اُس کا بیہار بھی سندر ہوتے ہیں پرانی بات ہے جہاں ہماری آخرہ میں پریاغ راج میں سام کے سمیں ہمارے دو تین سند تہلنے کے لیے کارونے کی سڑکوں پر نکلے تھے تہلتے ہوئے جا رہے تھے ایک مکان کے باہر دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے ایک بچہ سا سال کا رہا ہوگا دوسرا اسے دو تین سال چھوٹا رہا ہوگا دونوں بھائی کھڑے تھے اپرچی نہ سند ان بچوں کو جانتے تھے اور نہ بچے سندوں کو جانتے تھے جب اُس مکان کے پاس ہمارے سند پہنچے تو دونوں بچوں ان بھی کچھ سے ہاتھ جور کرتی جھکا کر کہا مہاراج جی نمستان اپرچی تھوٹے بچے ہیں پھر سندوں کو ان کی بینمرضہ دیکھ کر نمستان کرنے کا ڈھنگ دیکھ کر بڑا اچھا لگا سندوں نے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے تو پھر دونوں بچوں نے ایک ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج جی ہمارا نام اممک ہے سکھایا کس میں ہوگا ان کے ماتا پیتا ہے دادا دادی نے یا گھر کے سدشیوں نے ان بچوں کے بیوہار کو دیکھ کرنے دادا لگایا جا سکتا تھا کہ بچے کے ماتا پیتا سبھاؤ کیسے ہوں گا جسے گھر میں گھر کے جو سدشیہ ہیں بچے کے ماتا پیتا ہے دادا دادی کچھا چاہتے ہیں وہ لوگ آپت میں لڑ رہے ہیں بچے کیا سکھیں گے لڑنا کیونکہ گھر کے لوگ ہی صبح سے اڑتے گالی دینا آپ تا دکھا پریوک کرنا تو تو میں میں کرنا جب چالو کر دیئے ہیں تو بچے تو ایسے سکھیں گے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں کی گود میں ہوتے ہیں یا کسی کی گود میں ہوتے ہیں بولنا نہیں جانتے ہیں وہ بول نہیں سکتا لیکن ان کی آنکھیں تو کھلی ہیں کانتے وہ سنتو رہے ہیں منتے سوچتو رہے ہیں یہ بولے بھلے نا لیکن آپ جو بول رہے ہو جو کھا رہے ہو جو دیکھ رہے ہو جیسا کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ایک ایک چیز کی چھاپ ان کے من میں بندی چلی جا رہی ہے اور وہی چھاپ آگے چل کر کے بچے کے جیون کا نرمان کرتی ہے کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پہلے تو گود میں ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر گھٹنے کے بل چلنا سرو کرتا ہے پھر دھیرے سے کھڑا ہوتا ہے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے چلنا سکھتا ہے اب جب بچے چلنا سکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا چلنا سرو کرتے ہیں تو گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں بجور کے چاہاں دادہ دادی ہو ماتا پیتا ہو یا انتاؤ تائی ہو یا جو بھی ہو بچے کو چلنے کے لئے پروسہان دیتے ہیں اور کہے بھائے کتنے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پروسہان دینے کے بچوں کے لئے کہا جاتا ہے بیٹا جاؤ تو بھائیہ کو مارا یا بابا کو مارا یا دادی کو مارا تھوڑا بچوں سے کیا پتہ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ایسے مار دے تک ہمارا بیٹا بہدر وہ بہدر بیٹا گرہاپا مارے گا یاد رہنا سکھا کیا رہی مارنا ابھی تو ابھی تو تم ہات رہی ہو یا یہ گھر کے لوگ ہات رہے ہیں وہ ہمارا بیٹا بہت بہدر ہے بھائیہ کو مار دیا دادا کو مار دیا مک کو مار دیا بہت بہت بہدر بیٹا ہے وہ ہی بہدر بیٹا ہے جب تم پڑے ہو جاؤ گے جب وہ جوان ہو جائے گا تم ہاتھوں سے رولائے گا کرنا کیا ہے پرسہان ہی دینا ہے نا تو کہو اسے بیٹا بیٹا جاؤ دادا کے پیٹ چھو دادی کے پیٹ چھو کر رہا جاؤ اموچے اموک کو دے بی نمبرتہ کی شیخ دو بڑوں کو آدھر کرنے کی شیخ دو نمتکار کرنے پرنام کرنے کی شیخ دو تو وہ بڑھاپا میں آپ کا بیٹا سرمنٹ ماجرور بن جائے گا اچھی شیخ دو چھوٹا بچہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے کسی کو گالی دے دیا کسی سے جھگڑا کر لیا یا کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لیا یا بچہ پڑھنے گیا اپنے ساتھیں کوئی کافی چھوڑا لیا کلم چھوڑا لیا یا کوئی بھی چھوڑا لیا تو کبھی ایسی ستی میں بچے کو کبھی بھی ساباتی مت دو تھوڑا سر لوگ تو ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ نے یہ لیا کسی کے باگ میں خود کر کے پھل تو لیا کچھ یہ تو لیا لے تو آیا بچے کی گلتی پر یا دی ماتا پیتا نے یا گھر گھر صدرشیوں نے ساباتی دی تو ایک دن آپ کی بلتے گلتی پر آپ جو ساباتی دے رہے ہو ایک دن وہ ساباتی بچے کو بڑا چور اور ڈاکو بننے کے لیے آثروات بن جائے گا چونکہ اپنی ساباتی دی ہے گلتی کام کرنے کے لیے گھر دی وہ بڑھ جائے گا اور یہ بچے نے کوئی گلتی کی گھگڑا کیا گالی دیا مار دیا کچھ چوری کر لیا کچھ کر لیا آپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا گلتی کر کے آیا ہے اور بیٹے گلتی کر کے اپنے گال پر ایک تماثہ جوایا تو تماثہ اچھا آدمی بننے کے لئے آثروات بن جائے گا وہ تماثہ تماثہ نہیں ہوگا وہ کمہار کا تماثہ ہوگا جیسے کمہار گھڑے بندہ میں ٹھوکتا ہے اور سندر بنا دیتا ہے سندر جیون نیمان کو ایک تماثہ آثروات بنے گا اور دربھاگی سے کتنے ماتا پتا ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی گلتی کا سمرتھن کرتے رہے جاتے ہیں گلتی تھی چھوٹے کرے چھوٹے کرے چھوٹے کرے کسی کی گلتی کا سمرتھن مت کرو کین تو انہیں بتاؤ کہ ایسا کام کرنا گلت کیوں ہے اس کا پرنام آگے کیا بنے گا جیون میں کون سا پھل آئے گا چونکہ کوئی بھی گلت کام ہے چھوٹا کرے چھوٹا کرے گلت کام کا پرنام گلت ہی ہوگا کسی بھی گلت کارمہ کا پرنام اچھا تو نہیں ہو سکتا ہے تو بچے کے جیوہ کے نرمان کیسے کرنا یہ سوچنا چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بڑا ہوا کچھ سبندے لائک سال دو سال دو سال کچھ بولنا شروع ہوا تو بچوں کے من میں ایک کتوحل ہوتا ہے ایک جگیاسہ ہوتی ہے ہر چیز کو جاننے کی اور انیک بار وہ پرفنہ کریں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ابھی اتھا دو مائنڈ ہے بھی اتھا دیماغ ہے بہت خالی دیماغ ایک جارب کرنے کی شکتی اس میں ہوتی ہے گرہن کرنے کی شکتی ہوتی ہے تو چھوٹا بچہ کبھی بھی یادی کوئی پرفنہ پوچھے یا پرفنہ کرے تو صحیح اتھا دینا نہیں جانتے ہو کہ بیٹا ابھی نہیں اتھا دیماغ اتھا دیماغ میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا ابھی پوچھے دوسروں سے بتاؤں اتھا دیماغ کبھی گلت دینا ہی مر نہیں تو وہ پھر گلت اتھا آپ کو ہی لاغ کر کے آئے گا ایک سجن بتاتے تھے کی صاحب میں بہت چھوٹا بچہ تھا بچہ مطلب دو تین چار سال کا رہا ہوگا بولنا تو سکھی گئے جاتا یہ پہلے کی بات ہے آتے کری پی چال پچاس سال پہلے کی بات آج یہ چیزہ سمیں نہیں تھی تو گھر میں مات آئے پر چلہ پر بھجن بنائے کرتے اور دہ ہاتھوں میں کئی بار جو کچھتر ایسے ہوتے ہیں جہاں لکڑیاں بہت کم ملتی تو ان چھتروں میں مات آئیں ارہر کے ڈنٹھل ہے یا سن کے ڈنٹھل ہے یا کسے ایسے اور ڈنٹھل ہے اس سے بھجن بناتی رہے تو بتا دے سجن میں چھوٹا بچہ تھا ما آرہر کے آسن کے ڈنٹھل سے آگ جلا کر بناتی تھی چولے کے پاس بیڑھتا تھا تو چھوٹے بچوں ہوتا ہے جب لکڑی جلتی بچے نکال گول گھوماتے ہیں چھوٹا کہتے صاحب میں ایسا گول گھوماتا تھا بڑی اچھا تھا جب گھوماتا تھا تو لکڑی کا گولا کار بن جاتا تھا چکر اچھا لگتا تھا پیتا جی دیکھتے تھے تو ڈاڑتے تھے ایسا مت کر انیک بار پیتا جی نے ڈاٹ تھا لیکن جب پیتا جی نیرہ دیکھ میں ایسا گھوماتا تھا گھوماتا تھا پیتا جی آئے اور ایک چانٹا لگائے منا کر تو مانتے نہیں ہو میں پوچھا کیوں گھومانے سے یہ کیا ہوگا اسے بتانا چاہیے تھا بیٹا اسے گھوماؤ گے آگ کی چین گاری کہیں کپڑے پر چلی جائے گی تو آگ لگ جائے گی نقصان ہو جائے گا اور کشی کو چوٹ بھی آسکتی ہے اترے دینا تھا لیکن سوچا کہ بچہ بھی سمت نہیں بھلانے لے کہا دیکھو جو جو لوگ ایسے گول گول گھوماتے ہیں جلتی آگ کو رات میں بیستر پر پیساب کرتے ہیں اب سوچا بچہ تو سمجھ گے پیتا جی بتا رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہو گیا دو چار چھ دن پیتے صبح کا سمی تھا او سجن نہا کر کے آئے گھر میں دیوی دوتا کے فوٹو لگے ہوئے تھے اگر بتی جلائے 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 کر کے آرتی کر رہے تھے بچے دیکھا پیتا جی مجھے منع کرتے تھے ایک خود ایسے سے گھوم آ رہے ہیں کہ پیتا جی گھوم آؤ مات اور آدمی بتر پر پیساب کرو گے اب پیتا نے بتا رہا ہے تو اتر صحیح اتر دو کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بچے پکڑ دیں گے تو عادت بن جائے سبح بن جائے اس کا اتل ہر بات میں صحیح اتر دینے کیا اتر یہ بچی کی جمع کا نرمان کرنا ہے کبھی بھی بچوں کو جب باہر جائے بچے تو دیکھتے رہنا کی وہ دن دکھی ہیں ان کی شیوہ کرنے کی شیخ دو شیننے کی شیخ نہیں دینا ہے جھپٹنے کی شیخ نہیں دینا ہے جو دن دکھی لاچار ہیں ان کی شیوہ کرنے کی شیخ دی نہیں ایک بچہ پڑھنے جاتا تھا تو ساتھ میں ٹیفن لے کر جاتا تھا اس بچہ جا رہا تھا پڑھنے تو دیکھا کہ سڑک کی کنارے ایک بکھاری بیٹھا ہو اور ہر کسی دکھا رات آنے جانے والوں تھے بابو جی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو مات جی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو لیکن لوگ بڑے کلانے میں لوگ بس دیکھتے تھے سنتے تھے آگے بڑھ جاتے ہو بکھاری چلا رہا تھا مجھے بھوک لگی کچھ کھانے کو دو بچہ جار پڑھنے کے ٹیفین لے دیکھا کہ لوگ بھوک لہ رہا ہے تو اس دن بچہ وہاں روکا اور اپنے ٹیفین میں سے کچھ روٹی نکال بکھارے آتیر بات دیکھتے اب روز جب بچہ وہاں گزرتا تو اپنی ماں کہتا ماں تم روٹی کم رکھتی ہو ایک دو 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 اور بڑھا دیا کر میری بھوک سانت نہیں ہو اور روز ایسا کرتے رہا تو اس کی مہ نہیں سنچ آخر ایسا کیوں ہوتا برابر تپلے ہوتا تب دیکھا کہ اس کا بیٹا بکھاری کروٹی دے رہا اس بچپن سے باتنے کے عادت ہے نا اتنا یاد رکھو جو ہم دیں گے وہ ہمیں لوٹ کر کے ملے گا اس لیے سویم اچھی چیز دینے کی عادت ڈالو اور اپنی بچوں کو بھی اچھی دینے کی عادت ڈالو سویم بھی دو بچوں سے بھی دلو آو بلکہ اگر کوئی ایسا ہے تو اپنا دینے کا پیچہ بچوں سے دلوانا شروع کریں تو دھیرے دھیرے بچے کا جیون نرمان ہو جائے پھر آپ کو لوٹ کر ملے گا اور انیک گناہ ہو کر ملے گا جیون کا گنیت یہی کہتا ہے جو چیز پانا چاہتے ہیں اس چیز کو ادھ ادھ باٹو باہر کا گنیت یہ بتاتا ہے اس کا نیم کہ کسی بھی چیز کو جب ہم دیوائٹ کرتے جائیں گے باٹتے جائیں گے تو چیز اتنی گھڑتی چلی جائے گی تو جو باہر کا گنیت ہے اس کا نیم الگ ہوتا ہے اور جو جیون کا گنیت ہے اس کا نیم الگ ہوتا ہے باہر کا گنیت چیز کو باٹتے جاؤ چیز گھڑتی چلی جائے گی اس میں سکھ بڑھتا چلا جائے گا سکھ دوگے سکھ بڑھتا چلا جائے گا یہ سوچ لو کہ میں کیا پانا چاہتا ہوں اور جو پانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں اور اپنے بچے کو میں کیا سکھ دے رہا ہوں تو جو آپ پانا چاہتے ہیں بچے کو کو وہی دینا شروع کرو کتنے گھر میں ایسے کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا بہو اپنے بڑھے ماتا پیتا کا انادر کرتے ہیں اپمان کرتے ہیں برابن روگی میں روگی کیا سمیسے میں برابن کی شیوہ نہیں کر پاتے پرنام کیا ہوتا ان کے بچے دیکھ رہے ہیں کی میرے ماتا پیتا اپنے ماتا پیتا کا اپمان کر رہے ہیں نادر کر رہے ہیں پھر تو وہ آپ کی بڑھاپے میں کرے گا یہ پرانی بات جہاں ہمارا آسرام ہے پریاغ راج میں وہاں ایک ماتا آیا کرتی تھی ہمارے گردو جی سے ملنے کے لئے یک دن وہ ماتا رو کر کے گردو جی کو بتا رہی تھی گردو جی میری بہو بات بات میں مجھے گالی دیتی ہے بات بات میں کٹو کرتی میرا مان کرتی بتا تھی یہ کل کی بات ہے کچھ بات رہی بہو آئی پتہ نہیں کس بات کو لے کر اس کے من میں گصہ تھا ایک دم کٹو کٹو گالی دینے لگے اتنا کہا بہو نے سن کر مجھے رول آئی جا گئے چلتا وہاں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جب چلی گئی تو میرا پوتا آیا چار پانس سال اور میرے پوتا نے میرے ساری کے آنچ سے میرے آنس پہنچتے ہوئے کہا دادی رو مت میری ماں بہت دشتہ ہے چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں دادی اپمان کہتے کرتی ہے تو بچہ اپنے دادی سے کہتا ہے دادی رو مت میری ماں بہت دشتہ ہے بچے کے میں اپنے ماں کے لئے کیا سنکار بھر رہا ہے ماں کے بیہار کو دیکھ کر رو مت میری ماں بہت دشتہ ہے میں جب بڑا ہو جاؤں گا اور میری شادی ہوگی میری پتنی آئے گی تو تی کہوں گا دیکھ تیرے ساتھ بہت دوستہ ہے اپنی ساتھ کو انہوں نے بہت دکھ دیا ہے تُجھ کی سیوہ مت کر نہ ایک بچہ اپنی دادی سے کہہ رہا ہے ماں کے بیوہار اپنے بچوں سے آدھ پانا چاہتی ہو یا چاہتے ہیں جو بھی ہو سممان پانا چاہتے ہیں سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنے گھر میں جو بجور گئے دادا دادی ہو نانا نانی ہو یا ماتا پیتا ہو انہیں پریم دینا آدھ دینا سیوہ کرنا شیخ ہو ہاپا میں آپ کو لوٹ کر مل یہ تو بچے جیوہ نیرمان کرنا بچے پیدا کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں جانور بچے پیدا کر لیتے تمہارے دو چار بچے پیدا ہو گئے تو کون سے بڑی بات ہے دو چار بچے پیدا ہو گئے سمجھو بہت بھاگیوان بھاگیوان ہو جائے بچے بہت 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 بھاگیوان نہیں بچے نیرمان کر نیرمان بڑی بات ہوتی ہے اس لئے بہت سا دھانے کے آگ تکتا ہے کسی نے پوچھا بچے کی سکھا کبتے پرارم بھونی چاہیے کس عمرہ میں بچوں کی سکھا شروع کرنی چاہیے تو اُپر دینے والے نے کہا بچہ پیدا ہونے کی بچوں کی شکشہ پرارم کرو کہ یہ سنبھو کیسے بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور بچہ پیدا پیدا سے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو جس جو گون جو صبح جو آچرن دیکھنا چاہتے ہو ان گون کا ان فبھاؤں کا ان آترن کا اب ہی سے اپنے جیوان میں آترن کرنا شروع کر دو مانتا ہوں ہے کہ ہر بچہ اپنے ساتھ سمتار لے کرے آتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں آج گھر میں کیا ہو رہا ہے سویا ہوگا یا تو ما گود میں ہوگا یا روتا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے لئے کتنا ماتا پتہ دادہ دادی یا کتنا آنند منا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن ہر بچے جنم لینے پر ماتا پتہ آنند مناتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہو کسی کو پتہ ہے آپ لوگوں میں سے جنم لیکن ہم دیکھتے ہیں آج جیسے بچے جنم لینے پر ہر ماں باپ پتہ ہوتی آنند منا تو کبھی ہم سمجھ سکتے ہمارے جنم لینے پر بھی ہمارے ماتا پتہ کو آنند ہوا ہوگا کرنا کیا ہے بچے کو بھی کرنا ہے کرنا کیا ہے یہاں تو بڑے لوگ بیٹھے ہیں جیسے آپ کی جنم لینے پر ہمارے جنم لینے پر ہمارے ماتا پتہ کو آنند ہوا تھا خوشی ہوئی تھی تو ایسا جیون جیو ایسا بیوہار کرو ایسا آتران کرو اور بڑے عجت کے ساتھ پریم کے ساتھ اپنے بڑھے مات بتا شیو کرو بڑھا میں بھی ان کے آن چہرے پر وہی آنند ہو وہی خوشی ہو کہ جب لگے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے بیٹے میری سنتان ایک اچھے آدمی بن سکے سماس سیوہ کا کام کر سکے اور ہمارے پریوار کا نام روسن کر سکے ایس پرکار سے آپ نے آتران کیا تو سمجھ لینا آپ کے مات پیتہ نے آپ جو جنم دیا ہے ان کا جنم دینا سار تھک ہو گئے لئے کبیر صاحب نے کہا ہے کبیر جب ہم پیدا ہوئے جگ ہاں سے ہم روئے ایشی کرنی کر چلو ہم ہاں سے جگ رو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے لیکن گھر والے پریوار والے ہستے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے دکھی تھے رو رہے تھے تب تمہارے رونے کے آب سن کر گھر والے ہاتھ رہے تھے اند منا رہے اب جیوان کو ایسا جیو ایسے کہ جب دنیا سے جانے کا آثار آئے تب تم ہستے ہوئے جاؤ اور دنیا والے تمہارے لئے روتے بھی چل کر کہ ایک بھلا آدمی چلا گیا دھان دے جیوان تو جینا ہے ہر کسی جیوان جینا ہے چور بھی جیوان جیتا ہے جو ساہو ہے سجن ہے اماندار وہ جیوان جیتا جیوان کو کیسے جینا ہے جینے کے بڑھی طریقہ کیا ہے کیسے سمجھا جائے کہ ہمارا جیوان جینے کے طریقہ بڑھی ہے کام تو ہر آدمی کرتا ہے کھیتی کرتا نوکری کرتا ہے اور کچھ کرتا یہ تو جیوان نرہ کا سادھن ہوا نا اس کے علاوہ ہے ان کا پر بھاؤ ان لوگوں پر کیا پڑھتا ہے یہ دھیان دے نکھ تو جیوان کو ایسا جیوان نہ جیو ایسا کرم نہ کرو کہ آپ کے کارن کشی کی آنکھوں میں آسو آ جائے کشی ہمارے کارن تے کشی آنکھوں میں آسو کب آئے گا جب ہم تیس دور بیوہار کریں گے گلت بیوہار کریں گے تبھی آئے اس لئے کوئی بھی ایسا جیوان نہ جیئے کہ آپ کے کارن کشی کی آنکھوں میں آسو آ جائے گا جیوان کتنی سادھانی سے جیئے پریم سے سیوا سے سمتہ سے دوسروں کا عادر دیتے ہوئے کہ آپ کے لیے آسو ہوا جائے جیوان سفل ہو جائے دوسروں بڑا انتر ہیں نا آپ کے کارن سے آسو آیا تو جیوان برباد ہو گیا اور آپ کے لئے آگیا تب سارف ہو گیا جیوان ایسا جیوان آپ کو بھی جینا ہے اور اپنے بچے کو یہ سنسکار دینا ہے کیونکہ جب آپ ایسا جیوان 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 جینے شہلی کو دیکھ کر آپ کے کرم آپ کے بیہار کو دیکھ کر بچہ دھرے 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 سکھتا چلا جائے گا بہت سا دھانی کیا سکتا ہے یہ سمجھو کہ آپ کا جو گھر ہے ایک مندیر ہے اور مندیر میں کون رہتے ہیں دیوید میں ہوتا ہے بھگوان بھگوٹی آپ مندیر جاتے ہیں مندیر جا کر کسی کی مورتی مورتی چاہ جس کی مورتی کسی کی مورتی ہے کسی میں رام کی مورتی کسی مکر نکی ہنمان کی گنی سنکر کی بھیشن کی کسی مورتی کسی مورتی کسی مورتی کسی مورتی مورتی ہے ٹھیک ہے آپ کی بھاؤنہ ہے آپ مندیر جاتے ہیں مورتی کی پوزہ کرتے ہیں ارادنہ کرتے ہیں تو جیسے آپ مورتی میں جا کر پوزہ کرتے ارادنہ کرتے ہیں یہ سمجھو کہ میرا گھر ایک دیو مندیر ہے اور گھر میں رہنا جتنے بھی صدی ہیں جتنی ناریاں ہیں کوئی بھی رشتہ ہو کوئی بھی عمر ہو یہ سمجھ لو یہ دیویاں ہیں یہ بھگوطی ہیں اور جتنے پرش ہیں ان کی عمر کچھ بھی ہو اور رشتہ کچھ ہو شمجھ لو یہ دیو ہوتا ہے بھگوان پھر بڑوں کے لئے یادر تیوہ کمان برابر مشنے پریم سمتہ کا بیہا چھوٹوں بچوں کے لئے کرنا واصلہ کا بیہا گھر مندیر بن جائے گا مندیر گئے پوزہ کیے اب پوزہ کرنے کے بعد لوٹ کر کے گھر آئے تو پیتا کو دیکھ کر بیٹے کو دیکھ کر بھائی کو دیکھ کر نوکر کو دیکھ کر آپ کا من اداس ہو گیا دکھی ہو گیا جب ان کی کسی گلتی دیکھ کر من میں گصہ آگیا تو آپ کا پوزہ کرنا بلکل بیکار گیا دیوی کی مندیر ہے دیوی کے مندیر میں پوزہ کرنے گئے اب بڑی ویڈی ہاتھ جوڑ کر آپ نے پوزہ کیا لیکن گھر میں جو واسطویق دیوی ہے ما پتنی بھاوی پتری ساس بہو یہ واسطوی دیوی جیوی دیوی ہے ان کے ساتھ بہار غلط ہوا تو مندیر کی دیوی آپ کلیان نہیں کرے گی ایک لاک دیوی پوزہ کر لینا جگ دمبا کہتے ہیں بھئی یہ جگ دمبا کی مورتی ہے اُتھ جگ دمبا نے کتنے بچے پیدا کیا ہے جگ دمبا یہ بیٹھی ہوئی سامنے ان کے ساتھ بہار کی اگر سامن کا یا اپ مان کا جگ دمبا کی پوزہ کرنا سرال ہے یہ جی جگ دمبا جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ساتھ اندر بیوہار کرنا میں تھی کہا کرتا ہوں چھوٹی بھیڑ ہے میں کئی بار نمی جن کرتا ہوں ہمارا بیوہار خاص کر پورسوں کا بیوہار ناریہ میں بھی ہے خاص کر پورسوں کا بیوہار پورش لوگ اتنی سادھانی سے آدھر سے سممان سے بیوہار کرے ایک ایسا واتورن تیار کرے کہ ہمارے دیش کے کہیں بھی کسی کونے میں بھی رات کے بارہ بجے سون سان سڑک پر اٹھارہ بی سال کی یوٹی نیر بیوہار چل سکتی ہو تیار کوئی بھائی نہیں ہوتا ہو نا سمان درگ پوز سار خ ہو جائے گی کیا ہوتا ہے کیا آدھی سیتی یہ ہے کہ ایک بیٹی کالیج میں پڑھنے گئی ہوئی نہیں آگی باہر درگ کیا کرے گی بھائی جب درگ سرک سرکشی نہیں ہے اس لئے اپنے بچوں کو یہ سکھ دو لڑکا دی ہے تو سکھ دو کہ بیٹا جتنے بھی تمہارے بہن کے سمان ہیں بڑے ہیں مات پتہ سمان ہیں انہ ان کو مات بہن کے سمان مان کر کے آدر دو پیار دو کشی بھی ناری کے لئے ان کے من میں کبھانا نہ بھر نہ گلس مکار نہ بھر نہ پھر تو جیمن ہی سار بن جائے گا سچ موچ میں دنیا مندیر بن جائے اس لئے میں نے کہا تھا کہ بچے جو ہوتے ہیں گلی مٹی کے سمان ہوتے کون سا آکار گڑھنا ہے کون سا آکار گڑھنا ہے شروع اپنے آگ شروع ابھی تکر نہ ہوگا اور آشے کر نہ ہوگا جنم بچہ جنم لیتے ہی شروع کرنی ہوگی جر موسی ملال لے نا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی یہ تو ایک اوچار رکھتا ہے اچھا خوشی ہوتی ہے اور اس کے لئے یہ بہت سندون بتایا بہت ہوگی تو کر کیا رہے ہوگی جت گھر میں پیتا یا دادا یا چاچا یا تاؤ یا کوئی انیا اور گھڑکا کھا رہے ہو تمبا کھا رہے ہو بیڑی پی رہے ہو تگریٹ پی رہے ہو سراب پی رہے ہو کیا سکھ دے رہے ہو اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہو سکتا ہے مال لو یہاں کوئی سجن بیٹھا ہو سجن بیڑی پیتا ہو گھڑکا کھاتا ہو سراب پیتا ہو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں تو ستنگ کے لئے سبائے ہوئے ہیں یا کہیں بھی جاؤ ایک آدمی ہے وہ سراب پیتا ہے اُس بچہ دیکھا بچہ سوڑا بڑا ہو گیا ہے دیکھتا ہے کہ پیتا جی سراب پی کر کے آتے ہیں گھر میں سراب پی پیتے ہیں پیتا کو سراب پیتے دیکھ کر بیٹا بھی سراب پینا شروع کر دیا سراب پینا سکھ لیا اب پیتا کو پتا چل گیا کہ بیٹا بھی سراب پی لیا ہے پینا شروع کر دیا ہے تو کیا وہ سراب آدم اپنے بیٹے خود کہا پائے گا بیٹا مجھ چلائے گا بیٹا مجھ بڑی خوشی ہوئی کہ سراب پینا سکھ لیا ہے میرے بات میرے بات سراب پی پی میرے نام ضرور چلائے گا خود ہوگی نا بیٹے پیتا کو تو جب اس کو خود نہیں ہو رہی تو جو سراب پی نا آدم ہیں اُس بیٹے کہ باپ کو خود کہا تو ہوتی ہوگی ایسی کسی دور بیسن کو لے لیے ایسی لیے آپ نہیں چاہتے کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ضرور بیسنی بنے تو آپ کو اپنے پورے پریوار والوں کو دور بیسن سے رہیت ہونا ہوگا 36 گر میں پرائے یہ دیویاں اب شہر کی بات تو چھوڑ دو شہر میں تو آپ تو دیویاں بھی لڑکیاں بھی خود سراب پینا شروع کر دی آدم نکتا ہے پیسا ہے پڑھائی لکھائی ہے پڑھے لکھ سراب نہیں میں کہیں کہ ہاں میں نے بچپن میں دیکھا تھا ایک ماتا کو بیڑی پیتے باقی وہ نے دیکھا ہے رائی سراب ماتا اتنی بیڑی پیتی ہے کہ نا کو دم ہو جاتا ہے کہ سبھی چھتر میں نہیں کہیں 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 سراب میں سنی پیتی یہ ماتا ہیں سوچیں آپ پیتی سراب نہیں پیتی بیڑی نہیں پیتی تمباکو نہیں کھاتی اٹھکا نہیں کھاتی گھڑاکو تو بہت گھنستی ہوگی آپ گھڑاکو گھنی رہی ہیں وہ بھی تمباکو اپنی بیٹی کو کیا سکھاتے بہو کو کیا سکھاؤ اب بیٹی بہو ایسا کرے تو منہ کہا کر اس لئے آپ اپنے پریوار کا نرمان کیسے کرنا چاہتے بچے نرمان کیسے کرنا چاہتے سوچنا ایک بار بچہ پیدا کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اپنی بیٹی بیٹی وہ مجھے کیا بنانا ہے تیاری پہلے کرو تب بچہ پیدا کرو تیاری کچھ ہی نہیں تو بچے کو جنم دے رہا بہت بڑی بات نہیں ہوتی بڑی بات ہوتی ہے سندھ کار دی یہاں جتنے سندھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سکھے ہوں گے کہیں ماتا پیدا کی گون کرما تو آیا ہوں گے سندھ سیوہ کرتے رہے ہوں گے سندھ بلاتے رہے ہوں گے تب ہی تو سکھ میڈے یہاں پر تو آپ کو یہی کام کرنا اور جنموسو منانے کا عرض یہی ہوتا ہے آج یہ پرسنگ ہے امیر رام جی اور گیتہ دیوی کے پوتر اور سردھان نلم کے پوتر کبیر کے جنم اور سردھان اب دیکھو بچے کے جنم ہوا ہے اب ان لوگ نے سوچا ہے کہ بچے کے نام رکھنا ہے کبیر رکھنا ہے پیدا ہوتے ہی اب یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کبیر پیدا ہوتے ہی کبیر میٹھ گا شیش اور کے مالک بن گیا پیدا ہوا کبھی انٹویش بننا بنائے پہلے سے وہ کہتے کہ یہ دکان تو میری ہے میرے نام سے دکان بنی ہیں لیکن آگے چل کر کے اس کا مالک بن تو پیدا ہوتے مالک بن جاتا ہے سنسکار وں کا مالک بنانا یہ ماں باپ کا کرتا دی ہوگا کبھی ہمارے سنسو نے بتایا ہوگا چونکہ ہم لوگ کبھی کبھی کنی آئی ہیں کبھی کنی آئی ہم لوگ ہیں کبھی کا عرض ہوتا ہے مہان کبھی جو سبتہ ہے اردو عربی کا سبتہ ہندی کے سبتہ نہیں کبھی اکبر اکبر کا عرض ہوتا ہے مہان اکبر ہے کبیر ہے کبرا ہے یہ سب کا عرض ہوتا ہے مہان اردو بھات میں مسلمانی پرمپرہ میں کبھی سبتہ کا پریوک اللہ کے لئے ہوتا ہے ہم لوگ بھگوان کہتے ہیں وہ لوگ خدا یا اللہ کہتے ہیں نام کبیر رکھا گیا ہے اور بڑا ہوگا تو آگے جل کر کے کیسے مہان بنے گا اس کی شیخ دیو جیسا نام رکھا ہوا ہے ایسے کچھ بچے کے دادہ دادی اور مات پیتہ سے ہمارے یہ نیویدن ہے کہ ابھی سے انہیں اچھا سمسکار دینا شروع کریں ایک بات آیاد آگے ادھر رادنان غازیلہ میں ایک کارکم تھا شوی خدا نام کے گاہ ہیں وہاں ایک کارکم تھا کارکم سمارت ہو گیا تھا پوزہ ہو رہی تھے جب پوزہ ہو رہی بہن لو پوزہ کر لیے تو ایک ڈیوی آئی ایک بہن 35 سال کمر رہی ہوگی گرب بات تھی آگ میرے پاس آئی اور کہا مہراد جی میں گروتی ہوں بچہ پیدا ہونے والا ہے دیکھو ماں پہلی بار وہ ستھم سنی ہے بھکتی بھانت رہی ہوگی پہلی بار میں ملا تھا وہ مجھے جانتی بھی نہیں تھی اب کہاں ہے کہتا وہ تو جانے تو اس نے کہا شاہر میں گروتی ہوں بچہ پیدا ہونے والا ہے مجھے آثیر بات دو کہ میرا ہونے والا بچہ آپ جیسے سادھو بنی اب اب بھانا کنس پڑھے گا نا کچھ نکس نا تو اس لیے بچہ جب گروتی ہمیں آتا ہے تب ہی ما کا کھانا پینا سوچنا رہنا سب دی 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 پہ سنتے نا اب منیو جب گر میں تھا تب ہی بی بی سر سکھ لیا تھا چاہے وہ بات کہانی گروپ میں ہو چاہے ایسا بھی اس کا مطلب کیا ہے ما جو سنتی ہے ما جو پڑھتی ہے ما پھر دیرے دیرے اس کے جیون کا نیرمان ویسے ہو جاتا ہے تو بچہ پیدا ہو کر آیا ہے جس اس کا نام رکھا گیا ہے کبیر میں نے کہا کبیر کرت ہوتا ہے اسور پرمات م اللہ پھر مہان تو امیر رام جی بچے کے دادہ امیر رام جی اس کی دادی گیتہ کرتب بھی ہوتا ہے ریتو اور میتو سب کرتب بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو ایتی سیکھ دیں کہ اچھا آدمی تو بنے بھلا بھائی اور یہ انہیں کے لئے نہیں ہیں جہاں جد گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں اس سب پیر رو آنے کی جمع داری ہوتی ہے کہ آپ آنے والی سنتان کو ایک اچھا انسان اچھا دیز بھد اچھا ناغرک جرور بنائیں اور اس کے لئے تیاری آپ کو کرنی پڑے گی چونکہ ماں باپ سانچا ہوتے ہیں بچے ایٹ کے سمان ہوتے ہیں سانچا جیتا ہوتا ہے ایٹ ویشی ہی ہوتی ہے چونکہ ماں باپ سانچا ہے بچے ایٹ ہے کچھ ایٹ بنانی ہیں آپ لوگ اس کے لئے سوچیں اور ابھی جو بچہ پیدا ہو کر آیا ہے کبیر اس کے لئے ہماری عورت بہت 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 شکر آخر ہیں ایک اچھا انسان بنے اچھا منش بنے اچھے سما سیوک بنے سجن بن کر کے اپنے اپنا نام اپنے پریواروانوں کا نام رکھن کریں اور ان کے پریواروانوں کیونکہ کامنائیں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا رایا ہے اسے سہیں تیسا دیکھ کر کے سچے انسان گروپ میں نرمیت کریں انہیں سب کامنائوں کے ساتھ اپنی وانی کو میں یہی پر دیرام دیرام دیرام